احسان ٹی وی یہی انگڑائی کی بنا اور وجہ بیچانی ہے رات کی نینے اڑاتی ہے تو محبت کے لیے اور دل دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو صرف نظر ملانے کے لیے چہرہ آرز پر رنگ آتا ہے تو اس کی آمد کی خبر پر ساون میں ماتھیں ارک ریز ہوتے ہیں اور اس کو خوش شام دید کہنے کی تیاری میں جھولو کی پینگیں افو تک جاتی ہیں تو صرف ایک لمحہ اس کو دیکھنے کے لیے محبت جوانی میں روگ روان کا اظہار ہے کچھ حقیقت نہ بھی ہو محبت کی لیکن اکنشہ ضرور ہوتا ہے دوستو آج کی ویڈیو بھی پڑھے گئے چند جملے اور اشعار ہی کی مثال ہے جس میں ذکر کریں گی ڈراما سیریز غازی ارتغل میں محبت کے گھیرے میں آنے والی پانچ خواتین کا نمبر ایک ازہ دورہ محبت کرنے کا انداز ہر انسان کی فیترت کے مطابق ایک انفراغیت رکھتا ہے کچھ ایسی محبت تھی ازہ دورہ کی جو اپنے چاچا پیتریجوں کی قید میں ترگت پر ہونے والے تشدد کو دیکھتی اور دل ہی دل میں جہاں اس ظلم کو دیکھ کر افسردہ ہوتی وہی ترگت کی بہادری اور سبر سے بھی متاثر ہوتی اگرچہ بظاہر ایزہ دورہ کی جانب سے ترگت کے لیے محبت کا اظہار نہیں کیا گیا تھا لیکن محبت ایک خاموش زبان سمجھنے والے اور دلوں میں پیدا ہونے والی بے قراری کو محسوس کرنے والے یہ جان سکتے ہیں کہ ایزہ دورہ اس بہادر پر اپنا دل ہار چکی تھی اور آئی کے گھر میں پلی یہ پھول سیرت خاتون اپنے چچا کی صفاقیت کی نظر ہو گئی لیکن دیکھنے والوں پر ایک ایسا تعصب چھوڑ گئی جس کا نقش مدتوں قائم رہے گا جب ارتغرل اپنے قبیلے کی جگہ کے حصول کے لیے حلف کا رخ کرتا ہے وہاں حلف کے امیر العزیز کی بہن لیلہ ارتغرل کی بہادری اور ذہن سے متاثر ہو کر آپ پہ دل ہار پیٹھتی ہے اور بہت غیر موافق حالات میں بھی آپ کی مدد کرتی ہے اور اسی اپنے محل میں اس وقت رات گزارنے کے لیے جگہ دیتی ہے جب ہر سپاہی ہر جگہ ارتغرل کو ڈھوننے میں مصروف ہوتا ہے لیلہ کے دل میں جنم لینے والا یہ محبت کا شولہ ایک بڑا علاؤ بننے سے پہلی ہی تھنڈا ہو جاتا ہے کیونکہ لیلہ کو احساس ہو جاتا ہے کہ ارتغرل غازی کسی اور سے محبت کرتا ہے نمبر تین ماریا کہتے ہیں کبھی کبار شر سے بھی خیر کا پہلو نکل آتا ہے اور کچھ ایسا ہی اتفاق ہوتا ہے ہانلی بازار کے مالک سیمون کی بہن ماریا کے ساتھ جو ترگت کو انتہائی زخمی حالت میں دیکھ کر ہانلی بازار لے آتی ہے اور ترگت کا عراج کرتی ہے اس دوران ماریا کا دل آہستہ آہستہ ترگت کا عصیر ہونے لگتا ہے اور ترگت بھی جو کہ سلیبی یاسوس سیمون کی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ بھی ارتغرل سے بیزاریت کا اظہار کرتے ہوئے سیمون کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں ماریا اس دوران آہستہ آہستہ ترگت کے قریب آنے لگتی ہے لیکن ترگت اس خاتون سے مناسب فاصلہ قائم رکھتے ہیں ماریا کا اصل مقصد ترگت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا تھا لیکن یہ بھی ایک حیرت انگیز حقیقت ہے کہ وہ دل ہی دل میں ترگت کو پسند کرنے لگی تھی جب ماریا کو یہ علم ہوتا ہے کہ ترگت نے انہیں دھوکا دیا تو وہ ترگت کے لیے زہر کا خنجر تیار کرتی ہیں اور جب ترگت پر حملہ کرنا جاتی ہیں تو اس زہریلی خنجر کا خود ہی شکار ہو جاتی ہیں ماریا کی زہریلی محبت کا انجام زہر پر ہی ہوتا ہے اور یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے نمبر چار روشنی جیسا کہ آپ سب نے سیزن ون میں دیکھا ہوگا کہ شاہ سلیمان نے روشنی خاتون کا انتخاب ارتغل غازی کے لیے کر دیا تھا لیکن اسی دوران حلیمہ سلطان کی انٹری ہوئی اور پھر سب کچھ بدلتا ہی گیا روشنی ارتغل کا دل جیتنے کی سر توڑ کوشش کرتی رہی لیکن اسے کامیابی حاصل نہ ہوئی ارتغل اور حلیمہ میں بڑھتی ہوئی قربتیں اسے اندر ہی اندر خاتی جا رہی تھی تمام تر کوششوں کے باوجود روشنی کی محبت ارتغل کے بارے میں یک طرفہ ہی رہی اور آخر روشنی ارتغل کی خوشی کے خاطر اپنے اور ارتغل کے رشتے سے دستوردار ہو جاتی ہے لیکن ایک درت مسلسل اس کے دل کا ایسرہ محاصرہ کرتا ہے کہ وہ ایک طویل مدد کے لیے غموں کی دنیا میں زندگی بسر کرنے لگتی ہے نمبر پانچ اسلحان خاتون ترگت کی زندگی میں ایک طویل خزان کے بعد جو بہار آتی ہے وہ اسی خاتون کی محبت و مہربانی ہے اسلحان جب امیر سعادتین کے شر سے نجات حاصل کرنے کے لیے پریشان ہوتی ہے تو اس وقت ارتغل اسلحان اور ترگت کی باہمی رضا مندی سے دونوں کا رشتہ تہہ کر دیا جاتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے نام سے منصوب ہو جاتے ہیں تو ترگت کی احساس زمداری اور خلوص سے متاثر ہو کر اسلحان خاتون رفتہ رفتہ ترگت سے محبت کرنے لگ جاتی ہے لیکن امیر سعادتین اپنے سابقہ منگیتر سے انتقام لینے کے لیے پل پل ان دونوں کے لیے تکلیف پہنچانے کا روز ایک نیا مشن کھڑا کرتا ہے شادی کے بعد اسلحان اور ترگت کو زہر بھی دیتا ہے لیکن یہ دونوں بہادر اللہ کے خاص فضل سے محفوظ رہتے ہیں جبکہ آنے والے وقت میں بھی اپنے وسیع اثر و رسوح کا استعمال کرتے ہوئے ترگت کی جان کے در پر رہتا ہے اسلحان خاتون اپنے شوہر کی زندگی محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور امیر سعادتین کے پیچھے جا کر اس پر حملہ کر دیتی ہے لیکن بدقسمتی سے اس غدار کے ہاتھوں یہ بہادر خاتون جام شہادت نوش کر لیتی ہے ترگت اپنی جان سار پیوی کو کھو دینے پر گہرے رنجوغم کا شکار ہو جاتے ہیں دوستو آج کی مختصر سی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ غازی ارتقل کے بارے میں مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے مزید نئے آنے والی ویڈیو تک تاں بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ